میں اپنے بچوں کو ڈیلی بریک فاسٹ میں ایک دیتی ہوں تینوں بچوں کو آپ نے بھی اپنے بچوں کی روٹین بنائیں ڈیلی ان کو ایک دیں ایک بچوں کی بونز کے لیے ان کے ہائٹ کے لیے ویٹ کے ان کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ نے ایک کو دیسی گھی میں بنانا ہے بچوں کا آپ نے جو بھی کھانا ریڈی کرنا ہے بریک فاسٹ ریڈی کرنا ہے لنچ ریڈی کرنا ہے اس کو دیسی گھی میں بنانا ہے ایک کو آپ نے سوفٹ ٹچ میں رکھنا ہے ہارٹ میں نہیں کرنا بچے زیادہ تر لائک نہیں کرتے ہارٹ ٹچ میں اس کو آپ نے بہت سوفٹ ٹچ میں یمی ٹچ میں رکھنا ہے یہ میں اپنے بچوں کے لئے چکن بناتی ہوں آپ نے بھی اپنے بچوں کو یہ ضرور ٹرائی کریں لنچ میں بہت ایزی اینڈ کوئک ریسپی ہے آپ نے جسٹ اس کو پانی ایٹ کر کے اس میں ون سپون سالٹ ایٹ کرنا ہے ون سپون اس میں آئل ایٹ کرنا ہے یہ آپ نے کر کے اس کو پکنے دینا ہے جب پندرہ سے بیس مٹ کے بعد یہ بلکل گل جائے گا تو آپ نے اس کی پھنائی کر دینا ہے اس کو بلکل ڈرائی کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بچوں کے لئے بہت اچھا ہے بچے اس کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے خود کھانے کی کوشش کرتے ہیں سپیشلی ٹو ایئرز کے بیبیز کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ بلکل ڈرائی ہو گیا اس کنڈیشن میں آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو آپ بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت آپ اس کو بنا کے رکھ لیں ایک دن یا رات میں بنا کے رکھیں اور صبح آپ اس کو بچوں کے لنچ باکس میں بچے بہت خوشوں کے چکن کھاتے ہیں اس لئے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بچوں کو گھر کا چکن بنا ہوا دیں جو آپ نے خود بچوں کے لئے بنایا ہوا ہو جی میں بچوں کے لئے شامی کباب کیمے کے بنا کے رکھ لیتی ہوں ان کو فریز کر لیتی ہوں اور پھر جب بھی بچے کہتے ہیں میں ان کو یہ کباب بنا کے دیتی ہوں ازیلی بریک فاسٹ میں بھی اور بچوں کو لنچ میں بھی دیتی ہوں بہت ہی ازی ریسپی ہے آپ بھی بچوں کے لئے شامی کباب کیمے کے بنے ہوئے بنا کے فریز کر لیں اور جب بھی بچوں کو بھوک کی شدت ہو یا بچوں کا دل کرے تو آپ ان کو یہ کباب ازیلی سرف کر سکتے ہیں مارننگ بریک فاسٹ میں بھی اور لنچ میں بھی آپ دے سکتے ہیں اتنے چھوٹے بچے کیمہ تو نہیں کھا سکتے اسی لئے مجھے یہ میری بچوں کے ڈاکٹر نے ریکمنٹ کی ہے کہ آپ بچوں کو کمی کی جگہ کباب سرف کیا کریں تاکہ ان کے اندر کمہ جا سکے تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں جی یہ میں اپنے بچوں کے لئے کھچڑی تیار کر رہی ہوں اس کو میں نے پیاز میں نے لائٹ براؤن کرنا ہے دال اس میں میں نے ایٹ کر دی ہے اور دال کے ساتھ ہی میں اس میں چاول بھی ایٹ کر دوں گی ٹو کپ پانی کے اس میں میں نے ایٹ کرنی ہے اور بلکل لو فلم بھی میں نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے اندر بچوں کے لئے کھچڑی تیار ہو جائے گی یہ بھی آپ اپنے بچوں کے لئے ضرور ٹرائے کریں پندرہ سے بیس منٹ بھی نہیں لگیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا لنچ یہ سوجی کا حلوہ ہے سوجی میں نے رکھ دی ہے اس کو میں نے لائٹ براؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں دیسی گھی ایٹ کرنا ہے دیسی گھی ایٹ کر کے میں نے اس میں شگر ایٹ کرنی ہے اور شگر ایٹ کرتے ہی میں نے اس میں دودھ ایٹ کر دینا ہے اس کو ہم نے پانی میں نہیں بنانا بچوں کے لئے بنا رہے ہیں اس کو ہم نے دودھ میں بنانا ہے چاہے آپ اس میں ہاف لیٹر دودھ کا ایٹ کریں یا ون لیٹر ایٹ کریں اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوگا اچھے اس طرح کا بلکل سوفٹ ٹچ میں بہت پسند کرتے ہیں آپ بھی اس کو ٹرائی کریں آپ بھی اس کو ٹرائی کریں